اسلام علیکم ناصر چودریج تیر ویتیو بائیز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھک ٹاک فٹ فارٹ بہترین چل رہے ہیں ویدر ملتان کا آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے اور تقریبا جانا کہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے دیڑھ سال بعد جو ہے وہ بارش دیکھی ہے ملتان میں ٹو ڈیز بیک اور اس کے بعد سے اسٹرڈی نائٹ بھی ہوئی اور اس کے بعد موسم ملتان کا کافی بہتر ہو چکا ہے لیکن انفورشنیٹلی جو ہیمیڈیٹی ہے حبیس ملتان کا حباس اس کے بعد دن میں کیونکہ بارج نی ہو دی رات میں ہی ہوتی ہے اور رات میں بھی حبس شدید ہوتا ہے اور اس ٹائم بھی حبس ہے ہم سکت صبح کے تقریباً دس بچ چکے ہیں اور everybody is at work enjoying trying to earn money in this difficult situation economy کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں ایک غریب آدمی کے لئے میٹ آف کر کے لئے سب کے لئے کافی زیادہ چیلنج ہو چکا ہے سروائز کرنا لیکن سٹل پیپلے آر ٹرائنگ دیر بیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جل تمہارے لئے جو تمہارے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے تم کوشش کرو ایوری بارڈیس ٹرائنگ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق دیتا جا رہا ہے اگر مجھے ابھی میں پیٹرول دلوایا تو تقریباً تیرہ لیٹر ٹھلا تین ہزار روپے کا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج سے پہلی جب میں نے زندگی کی موٹر سائیکل لی تھی بائک لی تھی سیڈی سیونٹی کیونکہ ہر پاکستانی کی سٹوڈنٹ اس لائف میں سب سے پہلے بائک ہی ملتی ہوتی ہے تو اس بائک کی جو پیٹرول کی ٹنکی تھی وہ ہنڈرڈ روپی میں فل ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ شاید سور پگٹ دلواتے ہوئے بھی کافی زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے چونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان کی حالات پاکستان کی پیٹرول پاکستان کا پیسہ ڈالر کی ہائٹ اونچی اڑان کہاں سے کہاں لے گی ہے ملک کو کیا بنے گا ایک بات بڑی کنفرم ہے کہ چلتا رہے گا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا ہم دنیا میں اپنا پارٹ پلے کرنے کے لئے آئے ہیں ایک سپیسفیک سرکل ہے اور اس سرکل میں جو اچھا طریقے سے رہ جائے گا اچھا طریقے سے کام کر جائے گا اچھا طریقے سے اللہ کے ایک بنائے ہوئے حصولوں کے مطابق زندگی گزار جائے گا وہ تو ہو جائے گا کامیاب اور جو ہم جیسے نکمہ بچہ نکمہ بندہ کام دنیا کی زندگی کو پریفر کرے گا آلٹیمیٹلی اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک الگ جگہ رکھی ہے اللہ تعالی سب کو جنت اسے دوست میں جگہ دے اس سے خوش ہو جائے راضی ہو جائے ہمارے لئے تو یہی سب سے زبردست کامیابی ہے تو کوشش کریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا اس دنیا میں رہنا بتایا حضور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسی ذریعے کو ہم ایڈاپٹ کریں ریتر دین کہ ہم اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہی لگ جائے اچھا ملنا ہوتا ہی ہے ہم محنت ضرور کرنی محنت شرط ہے لیکن جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہی ملنا ہے اسی کو ہی اچھے طریقے سے آہ آرگنائز کر کے حاصل کر کے ذہنی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی کے پیچھے اگر ہم بھاگ دوڑ کے آہ ذہنی پریشر لے کے دنراس ٹھگل کر کے ایک دوسرے ایک ساتھ ٹانک ہیچ کے یا جو ہے وہ کوئی انفیر مینز کے ذریعے کریں تو دب بھی اتنا ہی ملے گا آفسس میں ٹڈیز منڈے تو آج بھی ماشاءاللہ لیبر ڈیبارٹمنٹ جو ہمارا ہے گورنمنٹ کا اس کے کچھ نمائندگان نے تشریف لانا ہے اور انفرشنٹلی جتنے بھی گورنمنٹ محکمے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک محکمہ بھی ایسا ہو جہاں پر رشوت نہ چلتی ہو آپ تو کھلم کھلا رشوت مانگتے ہیں آفسس میں آکے ڈراتے ہیں اور جیسے ہم کوئی الیگل کام کر رہے ہیں پاکستان میں بزنس مین بینگ ای بزنس مین جتنا مشکل کام بزنس مین کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہاتھ ڈیپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہاں پر نوٹوں کی فیکٹری لگائی بھی ہے اور جالی نوٹ چھاپ رہے ہیں لیکن ان ایکچوال مارجن بہت کم مارجن ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے اور ایکانومی کی صورتحال کے بعد بزنس is ان چیلنج ان چیلنج تو جتنا ہے جتنا ہے گورنمنٹ کے ڈیپارٹمنٹ ہے ان میں سے میرا جن جن سے بھی بازتا پڑا ہے وہ سارے رشوت دے کے ہی جان چھوڑانی پڑی ہے اور انفرچنیٹلی پتہ نہیں کوئی اور وہ پروائیڈ بھی نہیں کرتے یعنی کہ ان کی حد تول امکان کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پیسے دے کے ہی جان چھوڑیں کیونکہ ہم ان کو یہ ہی کہیں کہ یار نہیں ہم نے ٹیکس پے کرنا ہے تو وہ ہمیں ایسی ٹیکس کی لمبی لسٹ بنائیں گے جو کہ ہم سوچ ہوئی نہیں چکتے لیبر والے ماشاءاللہ چکریب لائے تو انہوں نے ایسی لمبی چوڑی لسٹ دی کہ ہم اس کو بھی سوچتے ہی رہے گے کہ یار یہ ہم کیا کام کر رہے ہیں تو جناب لیبر سے یاد آیا کہ میں روائل آرچڈ میں آ چکا ہوں اور روائل آرچڈ میں ایک ہمارا چھوٹا سا چنہ سا منہ سا گھر بن رہا ہے اور انفرچنیٹلی وہ بھی لیبر سے ہی واسطہ پڑھ رہا ہے اور لیبر نہیں آتی کام پہ جتنا مرضی کر لو ان کی چپ نسی کر لو ان کو کھلا دو ان کو پلا دو ان کو پیار سے رکھ لو ان کو ڈانٹ کے رکھ لو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی آنا جیسے کل پرسوں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اب بارش ہو رہی ہے تو انفرچنیٹلی یہ تو ملتان میں ایک اور سیلیبریشن آئی ہے افسوس ہے جو بھی ہے بڑی مشکل سے کسی کسی کو پکڑ کے کہاں سے کسی کو پکڑ کے کہاں سے لائے جاتا ہے کام کروائے جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا گھر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروائی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک میڈیوکر اس میں ایک میڈیوکر طبقے کا انسان اس کی تو یہی ہوتی ہے کہ یار کم از کم ایک گاڑی ایک گھر ہی بن جائے ہماری زندگی میں تو بس دیٹس انف لیکن یہ لیبر نہیں بنانے دے گی بھائی دیکھتے ہیں آج کیا صورتہ آر ہے تو سیو گائز لیبر سے ہی شروع ہوا تھا کیونکہ مجھے آج لیبر دیپارٹمنٹ کا کافی دوکتا کچھ ٹکٹوکرز ماشاءاللہ پارک میں مجھے آج کیونکہ رویل ارچڑ میں اچھے منومنٹس اچھے سینری ہیں اچھے گراؤنڈ ہیں اور تیوڑی 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 لیکن تیوڑی 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 خیر اب میں ایک دیوڑی تیوڑی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بریف یو دیا تھا جو ہمارا گھر بن رہا ہے اس کے اوپر کس طریقے سے بن رہا اور کیسے ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کرسکشن ہو رہی ہے وہ ساری آپ کو ڈیٹیل دیتی ہے اب اپنے دیوڑی کمپلیٹ میں حوپ پندرہ سے بیس دنوں میں ہو جائے گا اگر ہمارا پینٹ والا آجائے تو کافی اتک چیزیں سہمند یعنی ایزی ہو جائیں گی نہیں آئے گا تو بھائی پھر کیا کریں it will take more time لیکن میری کوشش یہی ہے کہ ایت سے پہلے پہلے یہ جو ہے کام ہو جائے تو آپ لوگ بھی دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں thank you so much enjoy کریں دن کا آغاز کریں اچھے طریقے سے اور best of luck take care اللہ حافظ